آج اپنے بات کریں گے سہمتی اور سوطن تر سہمتی کے سمند میں ایکشوالک اندر جب وید انوبند کے سمست آوشک لکشن all the essential features of the valid contact تب ان دونوں بندوں کا جکر کیا تھا ویسے یہ جو topic ہے وہ کافی لینگ دی ہے لیکن میں جو آپ کو جان کر ہی دے رہا ہوں اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی پسچات آپ کو ٹیسٹ بک کے مائجم سے یا کسی بھی مائجم سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کے ٹھیک سے سمجھنا جائے گی دو باتیں ہیں ایک ہے سہمتی اور دوسرا ہے سہتنتر سہمتی سیکشن تیرے کند ڈیفائن کا رکا ہے سہمتی کو کہ جب انوبند سے سمجھ دونوں پکشکار what are the parties جب انوبند سے سمجھ دونوں پکشکار ایک ہی وشے پر ایک ہی وشے پر ایک ہی وشے پر ایک ہی بھاو جب انوبند سے سمجھ دونوں پکشکار ایک ہی وشے پر ایک ہی بھاو سے سہمت ہو تو اسے سہمت ہی کہیں گے میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں there is no clarity دونوں پکشکار ایک ہی وشے گھوڑا دونوں پر سہمت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سہمت ہی نہیں مانی پرائیما فیشی it is the void agreement کوئی مطلب نہیں اس کا لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا تو بندو ہے your consent must be free آپ کی شہمتی شہوطنتر ہونی چاہیے اب دھارہ چود ایک اندر بتایا ہے کہ شہمتی شہوطنتر کب ہوگی جب وہ شہمتی نمناکت کارنوں سے پرباویتنے ہو پانچ کارنس کے اندر دیئے ہیں میں آپ کو پانچوں کے بارے میں بریف کندر آپ کو جان کریں دوں گا تو آپ کو clarity کندر کوئی کمی نہیں رہے گی section پندر ایک اندر لکھا ہے اتپیڑن جس کو بولتا ہے coercion اب اتپیڑن کیا ہے آپ سبدوں پر جان دینا section پندر ایک اندر define کیا ہے کہ جب کوئی پکشکار اتوہ اس کا پرتی نہیں دی کسی دوسرے پکشکار اتوہ اس کے پرتی نیدی کو کوئی ایسا کاری کرتا ہے یا کرنے کی دھمکی دیتا ہے جو بھارتی دنڈ ویدان کے دوارہ ورجت ہو prohibited ہو یا کسی ویقتی کی سمپتی اتوہ ویقتی کو ہانی پہنچانے کے ادیشے سے کوئی کاری کرنا یا کرنے کی دھمکی دینا تو یدی کوئی ویقتی غلط طریقے سے دوسروں کو اہیت پہنچانے کے ادیشے سے یا عویدانک طریقے سے کسی ویقتی کی سمپتی کو روکتا ہے یا ویقتی کو ہانی پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کاری کرتا ہے یا دنڈ ویدان کے دوارہ جو ورجت پروہیبیٹیڈ کام ہیں اس کام کو اگر کرتا ہے تو اس کو ادپیڈن کی سرینک اندر مانا جائے گا جیسے ایک رنگ نائی بنا ایک پیرو مل کا ایک کیس ہوا تھا تو اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ ایک مائلہ کو اپنے پتی کے مرچو کے اوپر اس کو سمسان پر جانے کے لیے اس لیے روک دیا گیا دا سنسکار کے لیے اس لیے روک دیا گیا کہ جب تک وہ پرٹیکلور بچے کو گود میں لینے کے لیے سہمتی نہیں دے گی تک تک تو ہے اس کا کیریہ کرم نہیں ہو سکتا وہ مائلہ دباؤ میں آ کر کے اور اس بچے کو گود میں لینے کی سہمتی پردان کر دی اور مامرہ جب انجائے لے اندر گیا تو انجائے لے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اوچیتی نہیں ہے یہ جو کام اس نے کیا ہے جو سہمتی دی ہے یہ سوتندر نہیں ہے بلکہ دھمکی دے کر کے ورجت کانون کے دورہ پرات کی گئی ہے لیا جا یہ ہے سہمتی اس مائلہ کی اچھا پر ویرث نہیں ہوگی ویرث نہیں کا ملکہ ہے کہ وہ چاہے تو اس کاری کرن کو جاری رکھیں اور چاہے تو اس کو نرس کروا دیں تو اتپیڑن کا مطلب ایک طریقے سے دنی نیئے کاری کرنا جان دیں گے ایک طریقے سے دنی نیئے کاری کرنا یہ ہے سیکشن پندرہ سیکشن سوڑے کندر ہے انوچیت پرباو انوچیت پرباو کیا ہے یہ بھی ایک طریقے سے غلط کاری ہے لیکن اتپیڑن میں انوچیت پرباو میں ڈگری کا فرق ہے it is the difference of ڈگری انوچیت پرباو کیا ہے سیکشن سوڑے کو دیکھنا جب کوئی پکشکار جب دو پکشکاروں کے بیچ میں sorry جب دو پکشکاروں کے بیچ میں اس پرکار کا سمدھ ہو سچے ریلیشنسیف اس پرکار کا سمدھ ہو کہ ایک پکشکار دوسرے پکشکار کی اچھا کو پرباوید کر سکتا ہے اس کی ویلنگ نیس کو پرباوید کر سکتا ہے اور سمدھت پکشکار نے ٹھیراو کرنے کے ادیشے سے ان شمدھوں کا اوپیو کیا ہو تو ہم کہیں گے کہ ایشا ٹھیراو ریلیشن کس پرکار کا ہو سکتا ہے پیتہ پتر ہو سکتا ہے ہزبین وائب ہو سکتا ہے گرو سیشی ہو سکتا ہے ڈوکٹر اور مرید ہو سکتا ہے یہ ریلیشن اس پرکار کے ہیں کہ اس میں ایک پکشکار دوسرے پکشکار کی اچھا کو پرباوید کر سکتا ہے لیکن یہ ٹھیراو ویرثنی تبی ہوگا جب اس سمبند کا اپیوگ ٹھیراو کرنے کے ادیشے سے کیا گیا ہو مہج ریلیشن ہونا it is not enough تو انوچیت پرباو کندر ایک طریقے سے چالا کی پون طریقے سے کنیگ نے چالا کی پون طریقے سے شہمتی پرابط کرنے کا پریاض کیا جاتا دیکھو اتپیڈن کندر تو شہمتی کے ادھکار کو سمبت کر دیا جاتا ہے اتپیڈن کندر تو ایک ایسی threatening ہے کہ ایک اکر کے ربی اپنے سامنے اکر کے رتیار بند آدمی کہتے ہیں بھے آپ کے جو بھی آبو شن ہے اس کو اتار کر دی جیے تو میں تو ایک طریقے سے شہمتی کے ادھکار کو سمبت کر دیا لیکن انوچیت پرباو کندر چالا کی پون طریقے سے شہمت کرنے کا پریاب کہ جاتا ہے لیکن دوسری پکشکار ستی پورتی کے لیے اتردائی ہوگا it is different between the caution and undue influence انوچیت پرباو یہ ان ہے کپٹ کپٹ کیا ہے کپٹ کا شابد کارتا ہے دھوکا دینا section سترے کند لکھا ہے کہ جب کوئی پکشکار اتو اس کا پرتی ندی کسی دوسرے پکشکار اتو اس کے پرتی ندی کو دھوکا دینے کے ادھے شے چیٹ کرنا فروڈ کرنا دھوکا دینے کے ادھے نمنا کت میں سے کوئی کاری کرتا ہے تو اس سے کپٹ مانا جائے گا اب نمنا کت کاری کیا ہے کوئی ایسی بات کہنا کوئی ایسا کتھن کہنا جو سکتے نہیں ہیں اور جس سے صحیح ہونے کا بشواش بھی نہیں اس کو پتا کہ میں جو بول رہا ہوں جو جو بول سچتہ یہ ہے اس کو کنسیل کرنا اس کو دبانا یا پھر دھوکہ دینے کی نیت سے کوئی بھی ایسا کاری کرنا جس سے دوسرے پکشکار کو ٹھگا جائے تو چاہی تتھیل کو شکری روح سے سپاو کریں یا میس اسٹیٹمنٹ غلط بولیں جس کے بارے سچتہ کے بارے مجھ سے جانکار ہیں تو اس کو کپٹ کی سرینک اندر مانا جائے گا تو کپٹ کا شدہ مطلب یہ کہ دوسرے پکشکار کو مس لیڈنگ کرنے کا پریاد کیا جاتا ہے اس کے آدار پر ٹھہراؤ کرتا ہے تو ایس استطی میں بھی اس ویکتی کے ساتھ کیا گیا اٹھراؤ ویرت نی ہوگا ایک دوسری پکشکار بانے دائے گا دوسرا پیڑت پکشکار ہوگا اور پیڑت پکشکار کو اپنے سنکشن کی لیے اپنے ہیتوں کی رکھشا کی لیے سب طرح کے اپائی کرنے کی ستندرت ہوگی تو سیکشن ستریک اندر ہے کپٹ سیکشن اٹاریک لیکن کپٹ میں اور میس سٹیٹ پینٹ میں مِتھ ورنن فرقی یہ ہے کہ دھارہ اٹاریک اندر جو ویکتی بات کہہ رہا ہے وہ سد وشواش کے ساتھ میں اس بات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ میں جو بول رہا ہوں بلکل صحیح بول رہا ہوں ایمانداری سے وہ بولنے کا نہیں وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ اونیش بول رہا ہے لیکن وہ بات جھوٹ شابط ہو جاتی ہے کہ فلا آدم ہی چوہے اور آپ نے ان کو دیکھا کیا اور میں نے کہا ابھی ابھی جس نکلے ہے ایکچول کندر وہ ویکتی تھا ہی نہیں مجھے بھرم ہو گیا وہ کوئی دوسرا ویکتی تھا لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ صد وشوات کے ساتھ میں کہی ہے تو وہ مجھے ورنن کی سرین کندر مانا جائے گا اس کا دوسری پکشکار کو دھوکہ نہیں ہے یہ ٹوٹ کی سرین کندر نہیں اپراد کی سرین کندر نہیں آئے گا لیکن اس میں بھی پکشکار کو ستی پورتی کی راسی پرابط کرنے کا ادھکار ہوگا اور ٹھیرا یرت نہیں ہوگا وہ چاہے تو اس کو بنائی رکھیں اور چاہے تو اس کو نرس کروا دیں تو کپٹ اور انوچیت پر باہ کپٹ اور میتھیا ورنن میں فرقی ہوا کہ کپٹ تو جان بوز کر کے شابیت ہو جاتی ہے تو چار پوائنٹ ہوئے اُتھپیڑن انوچیت پر باہ کپٹ میتھیا ورنن اور گلتی گلتی کا لمبا چوڑا ماملہ ہے گلتی کندر آپ کو موٹے طور پر دو تین طریقی بات کو دھیان رکھیں گے ایک تو ہے سیکشن بیش سیکشن بیش کندر جب انوبند سے سمند دونوں پکشکار ایک ہی ویشے پر ایک ہی بھاو سے سیمت نہ ہو یا دونوں پکشکاریوں کے لیجے ویشے وستو سمند گلتی پر ہو چاہی وستو کے استیتیوں کے بارے میں ہو چاہی شوامیت کے بارے میں ہو چاہی گون کے بارے میں ہو چاہی بھوتک استیتیوں کے بارے ہو اگر مان لیجے وہ دونوں پکشکار ایکول فوٹنگ کے اوپر ہے دونوں پکشکار دونوں ہی گلتی پر ہے تو سیکشن بیس کے تحت وہ ٹھیرا ویرت ہو جائے گا اس کا کوئی کانونی استیتی نہیں ہو گا لیکن ایک پکشی گلتی ہے ایک پکشی گلتی کی دو کٹیگری ہے ایک تو ایک پکشی گلتی ہوتی ہے ویقتی کی مرکتا کی وجہ سے ایک ایک پکشی گلتی ہوتی ہے کپٹ یا اس میٹھا ورنان یا اس کٹیگری کندر جس میں ایک پکشکار جان گوز کر گلتی کے لیے پریریت کرتا ہے تو اگر مالج اگنورینٹ لی ایک آدمی کو شکر جانا ہے وہ کوئی ایسی بچ کندر بیٹ جاتا جو جو اتپر کی طرف جا رہی ہے ٹکٹ لے کر بیٹ گیا یہ جو گلتی ہوئی ہے یہ ویقتی کی ایانتہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس میں اس کو کوئی کسی طرح کا بچا اپرابط نہیں ہوگا ابھی ایک آدمی دکان پر جا کر بولتا ہے کہ مجھے چاول لینے ہیں وہاں پانچ کیٹیگریز کے چاول پڑے ہیں انہوں نے اپنی سمجھ بوز کے آدار پر کوئی چاول لے لیے لیکن وہ غلط نکل گئے اس کے لیے وکریتہ اتردائی نہیں ہوگا اس میں کیوی ٹیمٹر کریتہ شاہدان ریو کا شدان دلاغو ہوگا تو گلتی دوی پکشی ہے ویرت ایک پکشی ہے تو کیٹیگریز دے جائے گی اگر خود کی مرکتہ کی وجہ ہوئی ہے اس میں کوئی اپچار پرات نہیں ہوگا اگر مالی دیش کے راجنیم کے سمجھ میں گلتی ہے کوئی سمیہ نہیں ہے لیکن اگر ویدیش راجنیم سمجھ گلتی ہے ویرت ہوگا یہ تک سمجھ گلتی ہے کسی بھارتی ناغ رکھ اپنی 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 نہیں کر سکتے کہ اس کو فرین لوز کے بارے میں بھی جانکاری ہوگی تو بائی این میرے احساب سے گلتی یہ دونوں پکشکار کسی بھی پہلو پر گلتی پر ہے ویرت ہو جائے گا ایک پکشی گلتی کے لئے پریج کیا ہے ویرت نہیں ہو جائے گا ایک پکشی گلتی مرکتہ کی وجہ ہوئی ہے اگر ویدیش کے راج نیو گلتی ہے تو وہ ہو جائے گا گلتی کی یہ ویویچ نہ ہے تو یدی آپ کی شہمتی ان پانچ کارنوں سے ات پیدا ننو چیت پربا کپٹ میتھی ون اور گلتی کے تحت ہے تو ان استجیوں کے انشار دیرنے دھاریت ہوگا اور موٹے طور پر اگر ایسا ٹھیراؤ ان کارنوں سے پربایت ہے تو وہ ٹھیراؤ وہ انبند پیڑی پکشکار کی اچھا پر ویرث نہیں ہوگا ارطات وہ چاہے تو جائے لیں کی سن لیں اور نہیں چاہے تو اس کو بنائے رکھیں اس میں